موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپحال میں ہوں جس کا محضبان جنیت سلیم ریزین آئیے چند لامات گزارتے ہیں شہن شاہ موظم نظام سکہ کے دربار میں اببہ مجھے معاف کر دے رہا کان پکڑنا کر رہا تانکیں توڑ دوں گا سری ہوا کیا ہے شہن شاہ موظم میں نے اببہ آجور کو صرف اتنا کہا کہ اببہ یہ ایک دن کی حکومت کا تھوڑا سا جھوٹا مجھے بھی لے لینے دے نہیں لینے دے رہا جھوٹا دے کیا مطلب میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ میں نے کہا تھوڑی دیر حکومت مجھے بھی چلا لینے دو حکومت چلانے دوں تنے حکومت چلانے دوں تنے اوپر گاڑی ڈال کے دی ہے وہ چلا تانی نام راج کہتا ہم مجھے حکومت چلانے دوں برتمی جادمی یہ حکومت ہے یہ کو تیری بے بے کی جہایی بے آیوی گاڑی دیں جو تنے بھی چلانے دوں جو جروری نہیں ہے کباب اگر پاسہ بن گیا تو بیٹا بھی جا گے تخت میں جرور بیٹھے بے یا ان کے چاچا باشا کو اور بس تو نہیں بجیر کیا کہہ رہا تھا تھا حجور کا اکبال بلند ہو را کتنی کو دفعہ کا بال بلند کرنا ہے دفعہ کاری سبات کو اکبال بلند ہو اکبال بلند ہو اگری سارے سہر میں بغیر نقصے کے بلند میں بلند کر لی ہوئی ہے اوپر سے بغیر پلیننگ کے باز ساکا اکبال بھی بلند کرتا جا رہا ہے پتہ میں نے یہی بیٹھ کے باز ساتھ کرنی ہے کتنا کو بلند کر رہا ہے میں نے کون تھا چیل کے کان میں بات کرنی ہے حجورے والا چلو تھوڑا سا نیٹی آئیے بتا کہنا کیا چاہتا ہے حجور میں تو اس دن کا انتجار کر رہا ہوں جس دن اس کے کان پکڑائے جائیں گے رائس کے کان کیوں پکڑوانے ہیں حجورے والا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جب کان پڑے گا میرا خیال ہے اس کی اولٹ بازی لگ جے گی یعنی بغیر کسی بجا کے تر صرف آتھی کی اولٹ بازی دیکھنے کے لیے اسے سزا دے رہا ہے یعنی دیکھو جتنے کیسی بات سہا سہاں کبر اور ہرسی کی تو صدا کر مو صدا کر کیا مطمی جی ہے رہا ہے اور آما سے بیٹھے یہ مالجم ہے تو باپ بٹے کا مسئلہ ہے باپ خود امارے نام ماہ کے ترکر کیا ہے شیہ چاہ محظم کیا ہو کیا آپ تل بار ہے تل بار پکڑ لے کسی وقت کمرے پر خارس بھی ہوتی ہے ٹھوڑا زیادہ حفظ مراتب کا خیال رکھیں وہ شہزادہ ہے درباح کا پادسہ کو تمیج بتائیں رب بادسا بتائے گا تم لوگوں کو تمیج بادسا جو مرضی کرے وہ بادسا ہوتا ہے کسی دن بغاوت کر دے گا پھر آپ ٹھیک رہے گے کون بغاوت کر دے گا شہزادہ آپ کا رہتا ہے اپنے سیاست دنگ لڑانے والا اینکر ہے بادسا بیٹے کو نہیں لڑا سکتا رب بات چھوڑے جی حضور کیوں دوس کو سجا آنکو بجا تو بتا پہلے مجھولے والا یہ شاہی مطبخ سے بادام چوری کر کے کھاتا ہے اور زیادہ چھوڑنی بات ہتھوڑی سے نہیں توڑتا کسی کو پتہ نہیں چاہتا یہ داتوں سے توڑ لیتا رب تل باہر بہاجرہ سرکار ہے ستجی دستی میں نے لہ دیو برات تیری جرت کیسے ہوئی سرکاری بادام کھانے کی سرکار آپ نے خودی تو فرمایا تھا کہ میرے لیے سردائی بنا کر لے کر آؤ تو میرے سکورٹی کے لیے بادام چیک کیا تھا ڈیڑھ کلو بادام سکوٹی میں چیکیئے اس نے ڈیڑھ کلو چیکیئے جی سرکار تنیے سرم نہیں آئی اور آپ بادام ایک کھا کے دیکھ لے دو کھا کے دیکھ لے تین کھا کے دیکھ لے اور تر ڈیڑھ کلو بادام کھا گیا سرکار تیرا پاسا سے دنگڑ تھا بتا رجرا کس بات کی کمچوری ہو گئی تنیے نہیں اگر بادام چھیلے ہوئے نہیں تھے تو کیا اس میں کسی نے زہر ملا دے نہ تھا کیا چیک کی ہے آپ نے سکورٹی کے نام پر سرکار کڑوا بھی ہو سکتا ہے کیسے ڈیڑھ کلو بادام چک کے سکورٹی کا اندازہ ہوتا تھا راج اب شجادہ پیدا ہوا تھا ہمارے گھر آدھا کلو بادام کی پنجیری بنا کر دی تھی ہم نے اپری بیگم کو تر ڈیڑھ کلو بادام کھا گیا تر نے تین بچے پیدا کی ہے نہیں سکر میں نے تو کونے کونے سے کھا گیا شاہ شاہ محظم چلیں اس میں غلطی کر دیں معاف کر دیں ایک بات یاد رکھنا آئندہ کبھی سرکاری مطبخ سے کوئی چیز کھائی میں پیٹ پھاڑ کے نکال لوں گا یہ ہے سول پسندی امانداری بہن شاہ محظم یہ سرکاری مطبخ جو ہے اس میں بھی ریاست کا پیسہ لگنا ہو اس کو بھی بڑے امانداری کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے بہت شاہ ساری ستیہ سادھے واسطین اپنے پتروں میں سمجھا ہو شاہی مطبخ نے جو کنوں کٹ کے کھائی ہے خموش خموش شاہ جو سرکاری کنوں کھائی آتا لے بتا بولتا نہیں کچھ چیز کے شاہی کنوں کھٹے ٹیٹ کنوں کھٹے ہو یا مٹھو ہوں ہیں تو شاہی کنوں کیوں کھائی آتا لے شاہی کنوں اب باز ہو رہے ہیں کہ کنوں کھائی کیوں کھائی تُو نے شزادے پہ ہاتھ اٹھایا اس پہ ہاتھ اتار دیا جائے بلکل ٹھیک کہہ رہا اس نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کے ہاتھ کٹ گئے جائے اس نے مو چلایا اس کا مو اتار دیا جائے مافی آلم بنیا مافی مافی رب پاسہ کا بیٹا انہیں کا یوم اطبر نہیں ہے کہتا ہے سرکاری لو تمہار سرو کر دیں سرکار ہے جہے تو تسی کچھ سنے ہی نہیں ہے اے اپنی کڑی دی کل سن لو اس نے کیا کیا اے شزادی سہبہ لنگ دیا جان دیا شاہی مطب دچوں سکالوب خرکان دیجے راتے بھی سرکار آپ نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے آپ تو رات کو جلدی سو جاتے تڑھا پورا خاندان شاہی پورچی کھانے دیا جی پھیر دیا رات ہو جی میں چوے پھر دیا ایک جان دا 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 ہمٹے آدم کیا ہو گیا ساہی برچی خانے میں چوے مار گولیاں پھینکی جائے رہ کیا ہو گیا نجام بچوں کو بھوکا مارنا ہے رتے بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اسی کلے نہیں کرام ایتھے سارے نے جناب جدوں ہوئے گا حساب بودوں بے خلانے کیا مطلب ہے تمہارا ہاں جی بادشاہ سلامت ہے جنہی ملکہ جی نے سرکاری ٹی وی تو میک اپ مین بلا کے اور کو موکد میک اپ کروں گے نہیں رہا بجیر جی سرکار میرا سارا باڑ بچہ سنیڈ کی باڑ دا کے جیل میں ڈال دو اوہ ہے کام جسٹس اور بادشاہ کے لیے دو بچوں والی نئی ملکہ کا بند بست پر یہ کیا یہ کیا سزا ہے رو رے بادشاہ نے ٹاکی تو نہیں نفیر نہیں جب تک تو تاج بھرا ہوا نجرانا چاہیے گا بادشاہ کو پریاد دیا گیا وہ گرے گا بادشاہ کے اللہ بیٹھا ہوا ہے یہ تک پہ بیٹھا ہوا ہے یا ہجامت کروانے بیٹھا ہوا رے بادشاہ یہ جلم نہ کر دیکھ ہم سے جیل میں نہ رہا جاوے جیل میں کیا ہم سے تو آم آدمی کی طرح بھی جندگی نہیں گجاری جائے گی آدم بنا رحم کرو آم آدمی کی طرح جندگی گجار نہیں ہے خبردار کسی نے اورے بادشاہ بندے کی کوشش کی بیٹھ جاؤں لے بھی وزیر پلوانا ایر کی بیجلی دا بیل بادشاہ نے جمع کرانے پہ جانگے بادشاہ نے سمجھ لگ جائے گی کہ آم آدمی کیمیں جینڈے ہیں راکیا مطبڑ بیجلی کا بیل جمع کرانے جلے تو کیا ہوتا ہے بادشاہ جون جلائی دے چھو بی باہر بینکا دے تو پہ لے نہ لگی ہوں نیا نے لوکا دیا اور بینکو بھالے کہاں ہوتے ہیں وہ اندرے سیدھے چھو بیٹھے اندیں راہ میرے خدایا راہ سب سے پہلے تو ساہی محل کا ایسی بند گیا جا بہت اچھے بہت اچھے کیا زندگی ہماری بنا رہا ہے مکمت ہم پہ بند کھانا پینا ہم پہ بند ایسی ہم پہ بند اب بھائی ساہی محل کو تالہ لگا اور کرائے کے مقانے میں رہتے ہیں راہ میرے بیٹھے نے کتنی اچھی بات کی ہے میرا سزادہ راہ بھائی میں تیرے قربان ہو جاؤ بیٹھ جاؤ رہے اگو بھی ماں داتھ لے شہدہ بھائی آپ سے شہزادہ کو مارتے ہیں یہ درباری کس چکر میں راہیو اس کا مامو بنا ہوا ہے مامو دوہائی ہے مامو مامو دوہائی ہے مامو 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 اکی کھالی آئی اکتھو ہے پھرتا اللہ ماف کریں مامو دریای کوڑا پانجا ملے مچی مامو مامو پانی پلا دو بل میں نہیں چھوڑا مامو پانی پلا دو بل میں نہیں چھوڑا وسیم تم مجھے بتاتے میں شاہی ہڈکارے کو بیچ کے بل جمع کروا دیتی وسیم رتہ ایسے جانتی ہے جی ابا جان یہ میری سہیلی کا بھائی ہے رب تیرا بھلا ہو جائے بھلا ہو رہا ادھر لے کے آئیس کو ادھر آ پیرا بچھا بھلا باکباس نرکی آکا رہا ہے تاہی نیچے باتھے باتھے لے باتھے لے باتھے لے اس نے تالیہ مروہ مروہ کے تجھے مروہ دیتی را کیا ہوا بیٹھا بتا جرا آلی جا وہ بجلی کی لائن میں لگا تھا بل جمع کروانے کے لیے وہاں پہ نہ کوئی سایہ دار چیز ہے نہ پانی پینے کے لیے کوئی سہولت ہے تو گرمی کی وجہ سے گچ کھا گیا حجور را کتنی دیر کھڑے رہے ہیں ادھر حجور تین گھنٹے جو تین گھنٹے پہ تو فلم ختم ہو جاتی ہے تو وہ بینک بھالے کہاں تھے حجور وہ اندر تھنڈی مسینے لگا کے تو آپس میں گپے ہاں کرے تھے را بجیر تین گھنٹے سارے بینکوں میں را بینکوں کا عملہ بار بیٹھا کرے گا اور جو لوگ آئیں گے وہاں پہ کام کاج کرانے کے لیے سائل جو ہوں گے وہ اندر سوپے لگے ہوں گے ان کے اوپر بیٹھا کرے گے حجور کا ایک بال بلند ہو شہنچائے محضر بینک کے اندر کروڑا روپے گے کیش پڑا ہوتا ہے را ما کیس دیکھوں یا عوام کو دیکھوں یہ نہ بجا اتاڑی یا بس سوکھا ہو جاتا ہے را دیکھو کتنا جڑم ہے عوام بیچاری بار دوب میں لینے لگا کے کھڑی ہے حجور اللائنے کے آپ بتائیں آپ کو وہ جو پینٹسن والے بزرگ ہیں وہ بھی باہر کھڑے ہیں لینوں میں ان کا بھی کوئی پرسانے حال نہ ہے سرکار حسب طالعہ میں مریضوں کی لینے لگی ہوئی ہے یہ نادرہ کے آفس باہر لمی لمی لینے ہوتی ہیں بادشاہ سلامت یہ فلم میں پنجاب نہیں جاؤں گا اس پر لینے لگی ہوئی بادشاہ سلامت روٹی کھانا آسے لوگاں بھی لینے لگی ہیں لینے میں کھڑے ہونا تو اچھی بات ہے یہ تو ہر جگہ کے اوپر اپنی باری کے اوپری کام ہونا چاہیے لینے لگنی چاہیے مگر دھوپ میں انسانوں کو کھڑا کرنا اور وہ بھی اس درمی میں یہ بڑا جلم ہے بھائی شہنشاہ موظم صرف دھوپ کا مسئلہ نہیں ہے راتارہ بھی کو مسئلہ ہے ایسی جگہوں پہ بھی آپ کو ملو لمبی لائنیں لگی ہوئی نظر آئیں گی جہاں کی واحد وجہ لائنوں کی جائے وہ انسانی غفلت ہے اب یہ آپ نے ٹال پلازاز دیکھیں موٹر ویز پر اور ہائی ویز پر شہنشاہ موظم آپ کسی دن شاہی سواری لے کے تو خود موٹر ویز پر یا ہائی ویز پر جائیں اور ٹال پلازا پر کھڑے ہو جائیں آپ تو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کو کتنی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے جاؤ در کدر لے جاؤں ساہی سواری من نے تو سونا ہے موٹر وی پر گھوتی ریڈی چڑھ نہیں نہیں دیتے آپ اپنے شاہی ہاتھی پر چلے جائے نا جناب وہ ساہی ہاتھی کوئی ٹی اگنی لگا وہ اس کو موٹر وی پر چڑھ دیں نہ دیں شہنشاہ موظم وہاں پر جو لمبی لائنیں گاڑیوں کی لگیں ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سٹاف بیٹھا ہوئے وہ غیر تربیت کی آفتہ ہے بھگ گئی ہاں جی ایک ایک گاڑی گزارنے میں کئی کئی منٹ لگا دیتے ہیں بس ہے باہشاہ سلامت نے اچھا اب آمدہ بھی کسورے گئے راب آمدہ کا کیا کسور ہے بھائی اب آمدہ اللہ تک پتہ ہی نہیں بھی ٹول پھلا دے تو ننگ نہ آتے کھلے پیسے رکھئے وہ تھے بڑا نوٹ دیں 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 وہ پاندیں دیں دیں کنی بھی لگیں دیں تین رات کو دو گیلن پٹرول پی لینا میں نے تیرے اوپر بیٹھ کے تو ٹول پلا جا گجرنا آج رات کو آج رات میں نہیں جا سکتا جی کیوں میری منگنی ہی باشی بیٹا اس عمر میں منگنی نہیں ہوتی اپریسن ہوتا ہے ویسے بھی باشا یہ دو گیلن میں مشکل سے پانچ کلومیٹر کرتا ہے اور راستے میں اسے میں بند ہو جینا پھر آپ موٹروے کی ہیلپ لائن لیتے پھریں گے راہ ہیلپ لائن سے یاد آیا تین بل آن لائن کیوں نہیں جمع کرواتا آن لائن حجور یہ کیا ہوئے ہیں راہ دیکھونا اب لوگوں کو بھی تو کچھ سیکھ لینا چاہیے اگر سہولت موجود ہے آن لائن بل جمع کرانے کی تو وہ کام آپ سیکھ لینا چاہیے یہ جو ہمارے ان پڑھ لوگ ہیں یہ بھی تو اپنے موبائل سے ایک دوسرے کو گندے لطیفے بیجنے کی بجائے کوئی پیدا نہیں اٹھاتا بلکل ٹھیک بات ہے ہر ایک کے ہاتھ میں تو آج کل سمارٹ فون ہے اور کیا اب آجور مجھے تخت پر بیٹھنے کی اجازت دی جائے را بیٹا میں تیرے ساتھ نیچے جمین پر آ جائیں گا تنہیں آج میں نے تخت پر نہیں بیٹھنے جائیں تازم یہاں ملے نا ایک چھوٹا سا مکپا ہمارے ساتھ رہیے گا کراچی میں روزانہ سولہ ہزار ٹن کچھرا پیدا ہوتا ہے اور اس سولہ ہزار ٹن میں سے صرف دس فیصد کچھرا ایسا ہے جو شہر سے باہر جو کچھرا کنڈیاں ہیں وہاں پر ڈسپوز آف کیا جاتا ہے تو اٹھاتے کیوں نہیں ہے وہ کونڈا لڑ پہند ہے یار پاجنید کراچی کافی سارے ریلیٹیو رہتے ہیں میرے سب کی رہتے ہیں پاکستان پیارے شہر ہمارے تو مجھے یاد ہے بچپن سے ہی کراچی آنا جانا ہے بچپن میں جب کراچی جایا کرتے تھے تو با خدا ایسے لگتا تھا کہ کسی اور ملک میں آگئے ایسا خوبصورت شہر تھا صرف روشنیوں کا شہر ہی نہیں اسے کہنا چاہیے ساو سترا بہت ہوتا تھا سڑکیں اتنی پیاری ڈسپلن اتنا پیارا ٹریفک اتنی اچھی میرا مطلب ہے اس وقت میں وہاں انسان بہت زیادہ رہتے تھے آبادی بہت زیادہ تھی شروع سے ہی پاکستان کا سب سے بٹا وہ شہر گنا جاتا ہے یہ کتر سے آگئے یہ گجر نالا اور گندر اور کونے اور یہ وہ یہ کیسے ہو گیا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے یہ جو یہ کمال ہے اپنا مصطفیٰ کمال جس کے دور کو بھی بڑا اچھا دور گنا گیا اور بھی دو تن میں جماعت اسلامی کے جب میں نعمت اللہ خان صاحب جائے تروں سے پہلے عبدالستار افغانی تھے یہ ان سارے ادوار میں کراچی کی جو صفائی تھی بڑی خوبصورت رہی کراچی پہ یہ جو کچھرے کا حالیہ حملہ ہے جو سب سے لمبا بھی ہے طویل ترین ہے یہ کوئی تیسرا یا چوتھا حملہ بنتا ہے اب حیرت ہوتی ہے کہ حملے کا لفظ کیوں میں استعمال کر رہا ہوں کراچی پہ کورا یا کچھرہ جو ہے بقاعدہ حملہ آور ہوتا رہے ہیں لیکن یہ جو حملہ ہے اس کے بعد حکام کو ہوش آئی اور انہوں نے پھر ہر حملے کے بعد کراچی کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنایا سیوریچ کا سسٹم بنایا حملہ ہی کہنا چاہیے چونکہ اگر ذراسی بھی جیسے اگر نالی روک جائے کوئی اٹ بیچ میں گھر جائے تو ایک دم سارا پانیشانی گندبار آ جاتا ہے اسی طرح جتنی آبادی کراچی کی بلکل ایسے ہی ہوا ہوگا کوئی سسٹم میں کہیں گڑ بڑ ہوئی تو حملہ یوں آوگا کراچی پہ یہ جو کوڑے اور غلازت کا اور کچھرے کا سب سے جو خوفناک حملہ تھا یہ اٹھارہ سو چھانوے میں کلکتہ سے کراچی کے ساحل پہ آ کے ایک بہری جاز لنگر انداز ہوا اس میں چوہے تھے ان چوہوں نے کراچی شہر کا رخ کیا جہاں پر پہلے سے کچھرے اور کوڑے کے ڈھیر موجود تھے ان کے لیے بڑی فیوریبل کنڈیشن تھی پھر ایک سال کے بعد وہاں پہ تاریخ کا بکترین تاؤن پھیلا تھا جس نے سینکڑوں کراچی کے شہریوں کی جانے لے لی تھی لیکن پھر ساتھ ہی یعنی انیس سو میں جا کے حکام کو یہ دو تین سال کا عرصہ بڑا خراب تھا انیس سو میں جا کے یہاں پہ حکام نے ایسا شاندار سیورج سسٹم بنایا کوڑا صاف کر دیا نام کو دیکھنے کو نہیں ملتا تھا پھر کئی سال تک کراچی کی یہ جو صفائی اور خوبصورتی کا نظام تھا یہ برقرار رہا ساٹھ کی دہائی تک یار پھر ساٹھ کی دہائی میں پھر ستر میں کراچی میں رہا ہے پاکستان کا واحد شہر تھا جہاں کی سڑکوں کو روزانہ پانی سے دھویا جاتا تھا صرف صفائی نہیں کی جاتی تھی بقاعدہ پانی سے دھویا جاتا تھا مستر پب تو حکومت گورے کی تھی یہ انیسویں صدی میں گورے کی حکومت تھی اس کے بعد جب ہماری حکومت آئی تو ظاہر ہے یہ ساٹھ ستر کی بات تو کر رہے ہیں جو وہ تو ہماری پاکستان اس میں بہرحال ایک عبادی بھی ایک بڑا فیکٹر تھی جب یعنی انیس سو اکتالیس میں کراچی کی جو کل عبادی تھی وہ ساڑھے تین لاگ تھی اور ازادی کے بعد کی جو عبادی ہے انیس سو اکاون میں پھر اچانک جو ہے وہ گیارہ بارہ لاگ تک پہنچ گئی تھی اور آج تمہیں پتہ ہی ہے کہ عبادی کے لحاظ سے سب جانتے ہیں اوفیشلی نہیں ان اوفیشلی کراچی دنیا کا سب سے بڑا شہر عبادی کے لحاظ سے شنگائی سے بڑا ہے لیکن اگر آداد و شمار دیکھیں جائے زرکاری تو پھر غالبن دوسرے نمبر پہ آتا ہے لیکن اس وقت کراچی میں روزانہ سولہ ہزار ٹن کچھرہ پیدا ہوتا ہے اور اس سولہ ہزار ٹن میں سے صرف دس فیصد کچھرہ ایسا ہے جو شہر سے باہر جو کچھرہ کنڈیاں ہیں وہاں پر ڈسپوز آف کیا جاتا ہے باقی نوے فیصد جو کچھرہ ہے وہ شہر کے اندر سڑکوں گلیوں نالوں ندیوں میں ہمارا مو چڑا رہا ہوتا اور اس کو اٹھانے کی زہمت نہیں کی جاتا نہیں تو اٹھاتے کیوں نہیں یہ کو کھوڑا لڑ پند ہے ابھی میرے کل کراچی کے صرف دو ازلا کی صفائی کا ٹھیکہ کچھرہ اٹھانے کا ٹھیکہ چائنیز کمپنی کو دیا گیا اس چائنیز کمپنی نے فوری طور پر اس فیزیبلیٹی پر کام شروع کر دیا ہے کہ یہ جو دو ازلا ہمارے پاس ہے اس کھوڑے کچھرے سے ہم بجلی بناتے ہیں دو سو میگا وارٹ بجلی بنانے کا منصوبہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پورے کراچی کا کچھرہ جمع کیا جائے تو چھے سو میگا وارٹ بجلی آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے اور یہی چھے سو میگا وارٹ کراچی کی جو اس وقت شورٹ فال جو کمی ہے وہ بھی ایکزیکٹلی چھے سو میگا وارٹ یعنی یہ بلکل وہاں کی حکومت کا گھوری علیہ صاحب ہے گھوری پی سی اٹھل میں جا آگمی کہہ رہا ہوتا ہے کراچی حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ بھئی آپ لوگ یہ کراچی ہے اس کے حساب سے اس کی آبادی کے حساب سے آپ مندہ بست کریں بیٹھا تم ذرا کراچی کی ساٹھ اور ستر کی دائیوں میں کراچی کی تصویریں دیکھو تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں یہ آج سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلکہ جب سے ہم پیدا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت ہی دیکھ رہے آوٹ پوٹ کیا ہے اسی پیپلز پارٹی کے قائد زلفکار علی بھٹو سے مرہوم جو تھے وہ ممتاز علی بھٹو جو وزیر علیہ تھے سندھ کے ان کو جب نوٹس پیجا کرتے تھے تو ہر نوٹ میں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سٹینلے والپٹ نے جو کتاب لکھی ہے نا بھٹو صاحب پہ اس میں خاص طور پہ والپٹ کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ جو ہر نوٹ میں بھٹو صاحب جو ممتاز بھٹو کو ہدایات دیتے تھے اس میں خاص طور پہ کراچی کی صفائی کی ہدایت ضرور درج ہوتی تھی کہ کراچی کی صفائی کا خیال رکھنا کراچی کی صفائی کا خیال رکھنا بھٹو صاحب خود ہیرو آدمی تھے جی بھٹو اور آج ہے اسی بھٹو کی پیپلز پارٹی کا جو سندھ ہے اس کا جو کراچی ہے اس کی کابشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ساتھویں نمبر پہ گندہ ترین شہر کراچی ہے ابھی شاید یہ ہم کہیں تو لوگوں کو یقین نہ آئے کہ بھٹو صاحب نے خود انیس سو ستر کی انتخابی مہم میں کراچی کو ایشیا کا پیرس بنانے کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے بنا دیا تھا یعنی بقاعدہ لوگ اس کو ایشیا کا ہمیں تو پتہ روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے کراچی کو ایکوالی ایشیا کا پیرس بھی کہا جایا اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کونے سے بجلی بڑے رام سے بان سبتی ہے یہ منصوبہ بگم دا رہی ہے یہ لوگ آگے بڑھانا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی محذب ترقی آپ تا ملک ہے وہ کونے سے بجلی بنا رہے ہیں تو سر جی بجلی سے سمیلت نہیں آتی ہم اسی چکر میں رہیں گے یہ کونے سے بجلی بنائیں گے تو سمیلت ہے میں تمہیں بتانے یہ لگاتا کہ سوڈن یہ اپنا سوڈن ہے آج چنم کوئی شاہف لاکھا دیا سوڈن جو ہے وہ سو فیصد کچھرہ ریسائیکل کرتا سوڈن میں جتنا بھی کچھرہ ہے اس کو ریسائیکل کیا جاتا ہے بلکہ سوڈن جو ہے وہ تیس لاکھ ٹن کوڑا کرکٹ اور کچھرہ جو ہے وہ دوسرے ملکوں سے امپورٹ بھی کرتا ہے اور سارے کچھرے کو ریسائیکل کرتا ہے اس میں سے فیفٹی پرسنٹ سے بجلی بناتا ہے اور باقی فیفٹی پرسنٹ کا کیا کرتا ہے سڑکیں بناتا ہے ہم نے پہلے بھی ایک شوہ پر ذکر کیا تھا کہ کھوڑے کرکٹ سے سڑکیں بھی بنای جا سکتے ہیں تارکول کی جگہ کھوڑا کرکٹ استعمال کیا جا سکتے ہیں یہ ہے زندہ قوم میں یعنی کہاں پہ لوگ پہنچ گئے ہوئے ہیں اور ہم ابھی تکر یہی رو رہے ہیں کہ کئی دابڑا لے آگے نے جوکی لیا پچھلے دنوں کراچی کے شہریوں سے ایک سروے کے دوران سوال کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے 88 فیصد کا جواب تھا یہ کھوڑا اور کچھرا باقی بارہ فیصد نے کہا تھا کہ ہماری بیگ میں ہماری بات نہیں سنتی یہاں ہمیں لے نہیں ایک چھوڑی سی کوریشل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے آپ ایماندار ہیں آپ کوئی ایسی شریف تو نہیں ہے کہ آپ پہ جگت حرام ہے آپ فرمائیں جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دے کہ آپ بہت اچھے وہ تو انہوں نے وہ لال شیٹ پہنی ہوئی تھی اس لئے میں نے کہا تھا کہ ناظرین آج ہماری محفل میں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ریٹائرڈ سرکاری افسر جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی انتہائی ایمانداری کے ساتھ گزاری اسلام علیکم سہر ویک سب کیسے آپ ٹھیک ہیں جی جی آپ اتنے اداس کیوں ہیں پریشان کیوں ہیں نہیں جی کوئی اللہ تعالی کا شکر ہے جی کوئی ایسی اداسی اصل میں اب تو مجھے سال ہو گیا ریٹائر ہوئے ہوئے بس وہ کسی وقت اگر آفیس جانا ہوتا ہے نا جی وہ پینچن کے مسئلے میں گیا ہوں یا ایک دو اور کافزات لینے کے لئے تو وہاں پہ سنتے نہیں جی وہ سب سے پہلے تو امجد صاحب نے مجھے اندر نہیں جانے دیا امجد صاحب کون وہ اس دفتر کے چپڑاسی ہیں جی جہاں سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو پھر انہوں نے اپنے جو موجودہ آفیسر ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا پھر انہوں نے مجھے اندر بلا لیا ان کی بڑی مہربانی مگر واپسی پہ بھی وہ امجد صاحب مجھے مزاگ کرتے رہے کہتے ہیں وہ شکر ہے گئے کسی گئے ہوتے ساڑھی موج لگی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی دکھ ہو اس بات کا بس ذرا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ یار کوئی احسان تو کسی پہ کرتا نہیں ہے جنات صاحب ایمانداری تو انسان اپنی آخرت سوارنے کے لیے صحیح لیکن معاشرے کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کا جو میرا خال وائد تقاضہ ہے معاشرے سے یا اپنی سرکار سے وہ یہی ہے کہ آپ کو عزت دی جائے جنات صاحب یہ بھی کوئی تقاضہ نہیں ہے کہ اپریشیٹ کیا جائے عزت تو ہر شخص کی ہونی چاہیے غطالبہ صرف اتنا ہے کہ اب مزاگ نہ بنایا جائے ایسی ایمانداری برتنے والے کو آیا ہے بڑی خوشی ہوئی جی آپ نے زندگی ایمانداری سے گزاری ہے بڑی خوشی بڑی مہربانی ہے بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ ماشاءاللہ کل بڑے اچھے ہیں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شریف صاحب آپ ایماندار ہیں آپ کوئی ایسی شریف تو نہیں ہے کہ آپ پہ جگت حرام ہے آپ فرمائیں جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ نے یہ کیسے کہہ دے کہ آپ بہت اچھے ہیں وہ تو میں نے آیا تھا تو ایسی ان کو ذرا ہسانے کے لیے میں نے کہا فرمائے نا کیا کہا تھا بتائے نا وہ تو انہوں نے وہ لال شرٹ پہنی ہوئی تھی اس لیے میں نے کہا تھا تا ڈخون گاڑا دووتے نہیں جاندہ تو ایسی آپ نے برا تو نہیں منایا برا کو منایا معاف کر نا توسی بھی ہاں جی بولنے جی میں ٹیکہ لگا لیا تھا ٹیکہ اللہ کے حضل سے میں نے نہیں کہا بھی ساری ناوکری میں لگایا جو بھی آیا ہے جنیت صاحب وہ در دفتر میں کسی کام کے لیے کوئی سائل آیا تو اس کا کام اپنی ٹیوٹی سمجھ کے کیا ہے بہت ہے معاشرہ آپ کے ذریعے پہ اس امانداری پہ آپ کا ممنون ہے آپ کا حسان مند ہے نہیں میں تو ایسی میں بات نہیں سوچتا جنیت صاحب میں نے کوئی کسی پہ حسان نہیں کیا میں نے اپنی ٹیوٹی دی ہے آپ اس طرح کی باتیں کریں آپ کو نہیں کرنی چاہیے کیوں جی معاشرہ کا فرض ہے یار ہے بندہ یہ کیا اسکریم گھان اللہ بکرہ ہے آپ کو ہمچت نے بلکل صحیح روکا تھا دفتر داخل ہو بیسے بڑی کچھ آپ جیسے لوگا ہونا تو معاشرہ بلکل ٹھیک ہو جی کیا وہ مجھے چکتے کر رہے ہیں آپ ان کی تعلیم کر رہے ہیں سردھی تجھے جی جی اور اسے پتھائیں گھرا جی اکم اکم نیجی میں پچھنے ہیں کہ تاڑی دیمی واز آمانداری نہ ہوئی یا پہلو دیئے ہو جی جی دیکھیں واز پدلی ہو یا موٹی ہو حق کی ہو نی چاہیے باندی بیلڈنگ کلب چاہیے بندے دی ملے شیک دی دکانوں دیتے تھوڑا تھوڑا پی کے نا اپنا گلاب آلان اے تاڑی جی شیر دی پوشل کچھنالا باندر جوگر دی آپ بھی جگت لگا کے عزت افزائی کروالے اپنی توبہ اے ہو جے بندے نو تو پرائیڈ آف پرفارمس ملنا چاہیے درگے ہے اے ہو جے بندے نو پرائیڈ آف پرفارمس ملے نا جی تاڑی دن آل تھوڑا جہ دہیم ہی دے دی اے ہو جے بندے ساری روٹی کھا کے کہنے ہو دے دی چٹنی دے کھولی ہی نہیں اے ہو جے بندہ نا آکے باہر نکلیتے انہوں یاد آندہ ہو اے بوتے تو ہوتا ہی نہیں اے جی تو بندے کسی دے کار مہمان جانتے جا آکے کہنے نے اے زیور اللہ ٹرنکتے سی باسچی پول لائیں اے ہو جے مریض ہو ٹی مگا آکے کہنے ہو اے بیڑتے میں کاری پول لائیں اچھے شبیق صاحب بیہ پر بھئیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کوئی ایسا لمحہ جب آپ کو اپنی ایمانداری پر پشتاوا ہوا جب آپ اللہ تعالی کا بتایا ہوا راستہ چنتے ہیں تو اس میں تکلیفیں اگر آئیں بھی تو وہ محسوس نہیں ہوتی اور نہ ہی ان پر دکھی ہونا چاہیے میں اللہ کے بدل سے بڑا مطمئن ہوں ریٹائرمنٹ کے بعد میرے ساتھ ہی ملک صاحب بھی تھے ہمارے ایس دیو وہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ بیچارے بڑے سخت بیمار ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے میں تو یہ سوچتا ہوں وہ ایماندار نہیں تھے میں یہ بھی نہیں کہتا اللہ ان کو معاف کر دے وہ اب بیمار ہیں بس ان کی صحت کی دعا مانگیں یہ تو اللہ پاک معافی دے دے اللہ تعالیٰ کا جب آپ فرمان پورا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پھر آپ اگر ریزلٹ کی کوئی امید رکھیں تو وہ نہیں میرا خیال ہے اچھا لگ تو اللہ کا حکم ہے اس کا نتیجہ جیسا بھی نکلے بس اس کو پورا کریں بہت زیادہ تھکے ہو تو دو منٹہ کھلا لوں تکاوٹ مجھے کوئی نہیں ہوئی جی میں نے اسی لئے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے مجھے آتی پتا چال گیا تھا کہ آپ کو گوھر سے دیکھنے سے بندہ تھک جاتا ہے اچھا ایک بات بتائیں شفیق صاحب آپ اپنے تجربے کی روشنی میں عام طور پر کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ ایماندار افسر ہوتا ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے نہیں جی چڑچڑا پن کس کالتا ہے اگر ریٹائر ہو یا نہیں چڑچڑے ہو یا سیاد نہیں جی چڑچڑا اچھا بھر تُس ہی نہیں چڑچڑے ہو نی ان جی تاڑے چڑچڑا هاہ اچھا بھار بڑے اچھے بندے نے انہوں نے تے تھوٹا ایک ملتے ہیں بچے داغ بھوڈا بھی سارا کھا لندہ ہے ایسے بندے نے بچے داغ بھارا اڈجے نہ تھے انہوں گالہ کڈڑا لاغ پہندہ کہ اڈاؤ اڈاؤ مے ری حلال دیکمائیں اے ہو جہے بندہ داکٹر دی فیشت تو بجنوازتے کیا رہے ہاں انہوں نے وہاں دامنالی یوں نے یہ بڑا فکرہ مشہور ہے کہ مرگا بچارہ جو ہے نا وہ اس وقت زبا کیا جاتا تھا یا کارچے کو بماروں میں یا پھر مرگا آپ بماروں میں لو جی آج میں جو آپ کو حسبے ماضی سنانے لگا ہوں آپ لازمان محضوظ ہوں گے ویسے تو یہ گفتگو میں ایک دو دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں مگر کافی ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہو سکیں اس لیے وہ آج کرنے ہیں یہ جو گوشت آج ہم کسی وقت اور کسی بھی محلے سے کسی بھی گلی سے خرید لیتے ہیں بلکہ کئی ایسی بھی اب تو دکانیں ہیں جو رات بارہ بجے تک کھلی ہوتی ہیں اور اگر دکان نہ بھی ہو یا گوشت قریب سے نہ بھی مل رہا ہو تو فریج میں ضرور دستیاب ہوتا ہے یہ گوشت جو ہے نا جی یہ ہفتے میں ایک دفعہ ملا کرتا تھا جو رہا کافی پچھے چلے جائے نا اپنے بھیرگوں سے جو بات سنی ہوئی ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ خاص طور پر جمعے والے دن گوشت ہوتا تھا علاقے پورے میں اور اس گوشت کے متعلق مسجد میں اعلان ہوتا تھا جو جانور زبا کرنا ہوتا تھا نا اس علاقے کے قسائی نے وہ اس کا اعلان مسجد میں کرواتا تھا مسجد جو ہے نا جی وہ بہت سارے اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی سرائے کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی مسافر بھی مسجدوں میں رہتے تھے جس گائے یا بچھڑے کو زبا کیا جانا ہوتا تھا اس کو اس کے گلے میں خوبصورت سا ہار پینا کے اس کو شہر کا چکر لگوایا جاتا تھا اونچی آواز میں کہ کل اتنے بجے فلان بزار میں فلان دکان پر اس کو زبا کیا جائے کیا زبا ہونا جی ہے بلکہ کئی باری بکرہ یا چھترہ کیا بھی دیندازی کے خلال تھے کرنے ہیں جی نالمینو پندن کا دل ہی دے لو جناب مسجد میں اعلان ہوتا تھا یا تو چکر لگاتے تھے علاقے کا یا کسائی کی دکان پر اگر باندھ بھی دیتے تھے تو اعلان کے تین چار تین دیتا کر اسے اجازت ہوتی تھی جانور کو کھڑا رہنے کی تاکہ لوگ آکے دیکھ لیں کہ سیت مند جانے اچھا اس میں اب بہت سی چیزیں اور بھی ہیں گوشت کے حوالے سے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس وقت پاؤ گوشت غریدنا کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ آدھا پاؤ گوشت بھی کئی لوگ غریبتے ہیں ہاں ہاں پاؤ تو اکثر غریبتے تھے نا آدھا پاؤ گوشت بھی لے لیا جاتا تھا اور بلکہ یوں تھا کہ چونکہ جانور ایک زبا ہوتا تھا اور علاقہ بڑا ہوتا تھا اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں میں والد صاحب کو دو بوٹیاں ملا کرتی تھے جی 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 ایک بوٹی جی ہمیں یاد ہے والد صاحب ایک بوٹی کھاتے تھے جب بھی گوشت پکتا تھا دوسری بوٹی تو وہ ویسی کہتے تھے کہ یہ گلت بات ہے لو جناب وہ جو پاؤ یادہ پاؤ گوشت ہوتا تھا جی وہ اکثر لوگ غریبتے تھے اور اب تو ماشاءاللہ آگے لوگ کہتے ہیں جی اچھے طرح دے دیو دو رانے دے دو اس طرح نہیں تھا زیادہ سے زیادہ میرے بزرگ بتاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ایک بندے کو وہ ڈیڑھ رہی تو دو کلو گوشت وہ بھی بڑی کو اس کے گھر دعوت یا کچھ ہے ورنہ قصائی انکار کر دیتا تھا کہ نہیں جی میں نے باقی لوگوں کو بھی گوشت دیتا بلکہ اگر کسی کو ضرورت ہوتی تھی نا جی تو وہ کسی اور کو ساتھ ملا لیتا تھا کہ یار دو کلو تو لیلنی تھی دو کلو میں لیلنی تاکہ سارے کر جیڑی دیگ پکڑیوں پکی جائے اور گوشت کسائی دیتا کس چیز میں تھا نائنٹی پرسنٹ کپڑے میں کپڑے میں لپیٹ کے لوگ پھر اخبار آیا تھا بعد میں اخبار میں گوشت کو لپیٹنا اچھی بات نہیں سمجھا جاتا کپڑے میں پولے میں دستر خان میں اخبار میں لپیٹتے تھے تو گوشت کے اوپر اخبار کی خبریں چاپ جاتا لو جناب یہ پاؤ ڈیڑ پاؤ صرف گوشت بھی خریدا جاتا تھا اور اس کو بڑا گھنیمت سمجھا جاتا تھا اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اب تو لوگ آگے کہتے ہیں پوٹھو اتار دیں دستی اتار دیں ران اتار دیں جس طرح عید والا گوشت بانٹنے کا حکم ہے اس طرح بقیدہ مکس کر بانٹا جاتا تھا بیچا جاتا تھا سب کو ایک جیسا ہاں جی ہاں جی اچھی تین چار بوٹیاں ہیں تو ایک دو ساتھ پلے کی بوٹیاں بھی ہیں یا ایک ساتھ ہڈی بھی ہیں یا ایک ساتھ سینے کی بوٹی بھی ہیں وہ یہ نہیں تھا ہوتا کہ جیڑے تگڑے لوگ نے اور رو پا کے تو اچھا لے جائیں تو مڑا بندہ بچہرہ پیڑا سب کو ایک جیسا گوشت دیا جاتا تھا اور اس میں اگر کسی کو پائے چاہیے ہوتے تھے سری پاوے اس کی بوکنگ کرانی پڑتی تھے ہاں جی کیونکہ جانور اتنے تو ہوتے ہی نہیں تھے بتایا آپ ایک جانور ہوتے اور ایک جانور کے چار ہی پائے ہو سکتے ہیں ہاتھ تو ہوتے نہیں تھے اور اس کو آگے کسی کو لوگ پہلے کہہ جاتے تھے کہ پائی جی اگلے ہفتے سا نو پاوے دینے جے یا شری ساڈی جے پھر نہ کہنا تو وہ کہتا تھا کہ پائی جی نہیں شری تے آگے گوگا کہہ گئی ہے تو اسی پھر اگلے ہفتے کار لگا پھر اگلے کیا بھی دیندی سن کہ یار گوگن چھاڈ پرا ہوں ہوتے طلاب ہے کہتے چار پاوے دے کسی ری کھائی ہے ساڈے کرتے ہیں یار ممان آلال اس طرح کی بیسیں ہوتی تھیں اور پھر جو ہفتے باب دوبارہ جانور ہوتا تھا پھر دوسرے بندے کی بھی باری آئیاتی تھیں اچھا جن دنوں میں گوشت نہیں تھا ہوتا سبزی دال وغیرہ بڑے اچھے طریقے سے پکائی جاتی تھی اور گوشت کی جگہ اور بہت سی چیزیں ہوتی تھی وڑیاں ہوتی تھی دال کی وڑیاں کوفتے جیسی ایسے بنا آکے تو انہوں کو سکھا لیتے تھے وہ سارے گھر والے اس کا بھی بوٹی کی طرح مہیا لے کچھنار کا بھی گوشت سا ذائقہ ہوتا تھا ہاں جی کچھنار تو اب بھی ہوتی ہے مطلب سبزیاں بڑی انجائے کی جاتی تھی اور گوشت کبھی کبھی اچھا اگر کوئی ممان آگیا ہے کدام اور اپنا ملے میں گوشت بھی نہیں ہے تو لائمن ہر کر میں مرگیں پائے جاتے ہیں ہر کار میں بلکہ یہ بڑا فکرہ مشہور ہے کہ مرگا بچارہ جو ہے نا وہ اس وقت زبا کیا جاتا تھا یا کارچے کو بمار ہوئے یا پھر مرگا آپ بمار ہوئے وہ ایک بات مشہور ہے نا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو کہتا ہے جی کہ مرگا زبا کریں اور تو مرگا کہتا ہے پونسٹان دے کے ویہلوئے کریں یا پھر کوئی ممان آتا تھا گھر میں تو مرگا حلال کیا جاتا تھا اور ممان کے آنے پہ بھی مرگا سمجھ جانتا ایسی کہ اللہ جی انہیں ہٹنا نہیں عزیزی بڑے تگڑے دیسی مرگیں ہوتے تھے اس وقت گلی میں سے کسے کو گزرنے ہی نہیں دیتے تھے اور خاص طور پہ اس بندے کو جس کا مو کیمہ جیسا ہو یہ تا آج کا اس پیال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ